بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس اور کچھ گفتگو ہوگی عبداللہ کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے کچھ گفتگو کی عبداللہ کے حوالے سے اور توجہ دلائی کہ ایک عبداللہ نامی شخص ہوگا جو بظاہر یہ کہ بادشاہ ہوگا اور بعض روایات اہل سنت میں ذکر ہوا کہ خلیفہ کہا گیا اسے یعنی بادشاہ اور حاکم یہ کہاں کہا ہوگا تو احساس یہ ہی ہوتا ہے گو کہ لفظ نہیں ہے وہاں پر ایک تو کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں آپ اسی علاقے میں تھے اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہاں کے بارے میں ہو دوسرا یہ کہ کیونکہ سب سے بڑی رکاوت اس وقت اہل بیت کی راہ میں یہی وہابی حکومت ہے تو ممکن ہے کہ اسی حکومت کے بارے میں ہو کیونکہ یہی سب سے زیادہ مشکل بنے ہوئے اس وقت ساری دنیا میں اہل بیت کے طرفداروں کے لیے حتی اہل بیت کے مزاروں کے لیے تو جب یہ جملہ آتا ہے کہ اس کی موت میں فرج ہوگا فرج سے مراد معذرشیوں کے لیے امید ہوگی اور آسانیاں ہوں گی تو بلا شک سب سے بڑی مشکل اس وقت اہل بیت کے لیے مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہی سعودی مفتی تھے جنہوں نے جنت البقی کو مسمار کیا جنت المعلہ کو مسمار کیا اب نوبت آئی ہے کہتے ہیں کہ گمبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گرانا واجب ہے انہی میں اس دھڑا نکلائے کہتا ہے کہ خان کعبہ بھی شرک کی ایک علامت ہے انہی لوگوں کا فتوہ تھا کہ حضرت زینب کے روزے وہ گرائے جائے انہی لوگوں کا حکم تھا کہ کربلا نجف کو بھی مسمار کیا جائے انہی لوگوں نے سپورٹ کیا ان لوگوں کو چاہے وہ جبہت و نصر کے ہوں اور چاہے وہ آئی ایس آئی ایس کے طالبانی علقائدہ کے ہوں کہ جو ساری دنیا میں اس وقت اسلام کے دشمن ہیں اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے بادشاہ کی موت ایک اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے آسانی کا سبب ہے اور سکون کا سبب ہے لیکن تدبیق جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی ممکن ہے یہ عبداللہ ہو عبداللہ ابن عبدالعزیز کنگ آف سعودی عربیہ ممکن ہے عبداللہ ہو یہ کہ جو اسفر کنگ آف جارڈن ہے ممکن ہے کوئی اور ہو لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان علائے میں ظہور کو دیکھیں اور توجہ دیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں بعض روایتوں میں ذکر ہے بنو عباس کا تو ہم نے سابقہ نشیز میں ذکر کیا کہ یہ خاندان آل سعود تو بنو عباس میں سے تو نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی نہ کسی جگہ سے بنو عباس سے ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ لوگ خود قبول کرتے ہیں کہ ہم بنو قینقاء یا خیبر کے یہود میں سے ہیں ان کی نسل ہیں اور ان کی حرکات بھی ایسے ہی ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم کنورٹ ہو گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اب تک کنورٹ بھی نہیں ہوئے کیونکہ یہ اس وقت اسلام کے دشمن ہیں ایک روایت اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کچھ روایتیں ہیں بنو عباس کے بارے میں کہ بنو عباس کی حکومت کے اختدام پر امام کا ظہور ہوگا اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ تو ظہور تو پل ہو جانا چاہیے تھا یا یہ کہ بنو عباس کی حکومت تو ختم ہو چکی ہے تو عرض یہ ہے کہ بنو عباس کی دو حکومتیں ہوں گی سفیانی کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ سفیانی ایک نہیں ہے اسی طرح سے بنو عباس کی حکومت بھی ایک نہیں ہے بنو عباس کی حکومتیں بھی دو ہیں ایک روایت جناب بطائنی سے نقل ہوئی اور یہ روایت نقل ہوئی ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے قالا یعنی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا ملک بنو عباس مکرن و خدعن کہ بنو عباس کی حکومت جو ہے جھوٹ فریب ہے اور دھوکہ ہے یہ ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کا اثر نہیں بچے گا اور دوبارہ یہ وجود میں آئے گی اور اس طرح سے دوبارہ وجود میں آئے گی کہ ایسا لگے گا جیسے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو بنو عباس کی دوسری حکومت بھی آئے گی آج جب کہا جاتا ہے بنو عباس تو ایک احتمال ذہن میں آتا ہے پھر ہم عرض کریں کہ تدبیق جائز نہیں ہے وہ یہ کہ کینگ آف دا جورڈن یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں حاشمی اور یہ حاشمی سادات میں سے ہیں فاطمی نہیں ہے یہ یہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو حسنی کہنے کی لیکن بعض اقبال یہ ہیں کہ یہ حسنی نہیں ہے یعنی نسل جناب سیدہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ عباسی ہیں ممکن ہو جو دوسری حکومت بنو عباس کی ہے وہ یہ ہو اور یہ عبداللہ ہو بنو عباس کا آخری عبداللہ کیونکہ وہ بنو عباس جو ماضی میں گزر گئے اس کا جو آخری حاکم تھا مستنصر اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ عبداللہ اگر بنو عباس کا ہے تو ممکن ہے یہ ہو اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی ممکن ہے کہ بعد میں کوئی شخص عبداللہ آئے یہ روایت نقل ہوئی ہے غیبت نومانی باب نمبر اٹھارہ اور بہار میں جلد نمبر ففٹی ٹو صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ٹو میں اب اگر یہ عبداللہ کے جس کی موت واقع ہوئی ہے یہ وہی عبداللہ ہے تو اس کے فوراں بعد کچھ واقعات ہوں گے جنمیہ سے ایک کی ہم نے توجہ دلائی کہ ان میں قبیلوں کا اختلاف ہوگا اور پندرہ جوان یا پندرہ افراد قتل کیے جائیں گے ایک قبیلے کے ہاتھوں دوسرے قبیلے کے اور اسی کی ایک علامت یہ ہوگی اگر یہ ایکس وائے زیٹ قبیلے کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر انتظار کرنا ضرور کا یہاں پر پھر فرج کے معنی یہی آئیں گے کہ فرج کے معنی یہاں پر یا تو ظہور ہیں اور یا یہ کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے پورے خطے میں شیعوں کے لئے سکون ہو جائے گا یہ ختم ہوں گے تو پورے خطے میں آل محمد کے لئے سکون ہو جائے گا فرج کے دو معنی لیے جاتے ہیں اور یاد رکھو کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا اتمنان تمہیں نہیں ملے گا تمہاری آسانی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس بنی فلان فلان کے معنی ہے جیسے کہ مردو میں کہتے ہیں فلان شخص بنی فلان یعنی اس ایکس وائے زیٹ خاندان میں جب تک اختلاف نہ ہو تمہیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا تمہیں کبھی بھی راہتی نہیں مل سکتی فَإِذَا يَخْتَلَفُوا جب ان میں اختلاف ہو جائے فَتَوَقَّعُوا فَتَوَقَّعُوا السَّيْحَا اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر انتظار کرو سیحہ کا سیحہ کیا چیز ہے آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام کی ندہ آئے گی اور ہر شخص اس کو اپنی زبان میں سنے گا وہ آسمانی ندہ ہوگی اور امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دی جائے گی اور یہ سیحہ کب ہوگی یہ ندہ آسمانی کب ہوگی فی شہر رمضان شہر رمضان میں ہوگی اور یہ سیحہ کس کا ہوگا بِخُرُوجِ القائم اس میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا اعلان کیا جائے گا وَلَنْ يَخْرُجَ وَلَنْ يَخْرُجَ الْقَائِمُ وَلَا تَرَوْنَ مَا تُحِبُّونَ حَتَّى يَخْتَلِفَ بَنُوا فُلَانٌ فِي مَا بَيْنَهُمْ اور ہرگز ظہور نہیں ہوگا اور ہرگز وہ تم نہیں دیکھوگے جس کی تمہیں تمنا ہے اور جس سے تمہیں محبت ہے جب تک کہ اس خاندان میں اختلاف نہ ہو جائے اب یہ خاندان کونسا ہے خدا بہتر جانے اس ماہ رمضان میں اگر سیحہ ہوا یعنی ندہ آئی تو کہا جائے گا ظہور قریب ہے ورنہ کہا جائے گا کہ ابھی یہ عبداللہ کوئی اور ہوگا پس تدبیق نہ کی جائے یہ روایت ہے بحار کی جلد نمبر 52 اور اسی طرح ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ملاہم میں اور فتن میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ الْعَجَب کُلُّ الْعَجَب بَيْنَ جَمَادِ وَرَّجَب کہ عجیب ہے اور بہت زیادہ عجیب ہے جماد الاول اور رجب کے درمیان ماذرت جمادی اور رجب کے درمیان اب جماد الاول مراد ہوگا یا جمادی الثانی اب یہ مہینہ اس وقت جس میں ہماری گفتگ ہو رہی ہے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد ہے رجب کا مہینہ اس میں اگر کچھ خاص واقعات ہوتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ علائمِ زخور میں سے ایک ہے اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت ہے حجاز میں اور اسی طرح سے عدن میں اور اسی طرح سے عراق میں مختلف جگہ کے بارے میں ہے کہ آگ کا لگنا اور ایسی آگ کہ جو کہا جائے گا کہ دنیا کی بڑی آگوں میں سے ایک آگ ہوگی لیکن اگر آگ لگ بھی جائے تو ہمیں تطبیق کی اجازت نہیں ہے فقط ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم تیار ہوں بعد میں اتنا اختلاف ہو جائے گا کہ حج بھی مشکل ہو جائے گا ایک وقت آئے گا وَرَعَيْتَ بَعْتُ اللَّهِ قَدْ عُتْتِلَى کہ تم دیکھو گے کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے یہ والا موضوع وہ ہے جو اس وقت آیہ سائے سے نے رسکس بھی کیا ہے کہ خانِ کعبہ خود ایک شرک کی جگہ ہے یعنی اب وہ خانِ کعبہ کو بھی شرک کی جگہ کہنے لگیں تو ممکن ہے کہ خانِ کعبہ پہ حملہ کریں اور یہ روایت نقل ہوئی ہے اصول کافی میں اور بہار میں جل نمبر 52 میں بہار میں خانِ کعبہ پہ بھی حملے کا امکان ہے جس طرح سے کہ اس وقت سعودی یہ شور مچا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کا شور مچانا ممکن ہے ایک پولیسی کا حصہ ہو کہ اب یہ شور مچا رہے ہیں اور پھر خود ہی مسمار کرا دیں گے اور کہیں گے کہ جن لوگوں نے کہا تھا انہوں نے مسمار کر دیا کیونکہ آئیس آئیس کے لوگ بھی انہی کہیں اور انہی کے مفتیوں کے ہاتھوں ٹرینڈ ہوئے ہیں یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں اگر خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ خانِ کعبہ کے ساتھ کوئی توہین ہوتی ہے خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ اسے شہید کیا جاتا ہے تو پہلے تو یاد رکھیں یہ کام وہابیوں ہی کا ہوگا اور آل سعود کی پشپناہی پہ ہوگا اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا ایک روایت نقل ہوئی ملاہم میں اور مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی انسو عید قال سمیتو علیین کہ مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج قبل ان تحجی کہ تم حج کرو اس سے پہلے کہ خانِ کعبہ ویران ہو جائے فکان نی انظر علی حبشین اسمہ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے کان والے ایک حبشی کو وہ کیا ہے ایک تو اسمہ ہے یعنی اس کے کان چھوٹے ہیں دوسری اس کی کیا خصوصیت ہے اقرہ ہے یعنی وہ گنجہ ہے اور اس کے ہاتھ میں خدال ہے اور وہ خانِ کعبہ کو مسمار کر رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ فرما رہے ہیں یا یہ آپ نے نقل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مولا امیر المومنین علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میں نے نقل کیا ہے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو علائمِ ظہور میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ خانِ کعبہ پر حملہ کیا جائے گا اور اس کو بلاخر کسی حد تک تو نقصان پہنچایا جائے گا کتنی مغدار میں نقصان ہوگا کتنے دن یہ تاتیل رہے گا اور کتنے دن حج کرنا مشکل ہوگا یہ خداون تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہے اسی طرح سے مکہ اور مدینہ کے بارے میں بیان ہوا رَعَيْتَ الْحَرْمَيْنِ يُعْمَلُ فِيهِمَا بِمَا لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَلَا يَمْنَعُ مَانِعُنْ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ الْأَمَلِ الْقَبِيْهِ اَحَدٌ کہ تم دیکھو گے کہ حرمین میں وہ کام ہو رہے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کوئی ان برے کاموں سے روکنے والا نہیں ہے اور کوئی ان برے کاموں کے درمیان رکاوٹ نہیں بن رہا اسی طرح سے بیان ہوا وَرَعَيْتَ الْمَعَاظِفَ ظَاهِرَةً فِي الْفِي الْحَرَمَيْنِ اور تم دیکھو گے کہ حرمین میں گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے یہ روایتیں ہیں دونوں بحار میں اور اصول کافی میں اب جب یہ حالات بدلیں گے مکہ کے توجہ دیں اس جانب کے مکہ مدینہ کے جب حالات بدلیں گے اور جب یہ اس قسم کا فتنہ ہوگا تو جب بھی یہ فتنہ کریں گے تو ان کا مین جو ٹارگیٹ ہے وہ ہمیشہ اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں بلکل اس طرح سے کہ جب آئی ایس آئیس نے پیغام دیا تھا تو یہی پیغام دیا تھا یہ جنگ ہماری موسل میں نہیں ہوگی جب موسل میں انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے پیغام دیا تھا جنگ ہماری موسل میں نہیں ہوگی اور کربلا کی انہوں نے توہین کی اور اس کے لیے اس شخص نے لفظ استعمال کیا تھا جیسے چند دن پہلے قتل بھی کیا اس کے سر کی بھی فوٹو دکھائی اس شخص نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کربلا مؤلہ کے لیے کربلا المنجس کہ ہماری جنگ جو ہے کربلا منجس میں ہوگی اور اسی طرح سے نجف اشرف کے لیے نجف الاشنا یعنی نجف جو بری جگہ ہے اسی طرح سے آغاز سستانی کے لیے اس نے کہا تھا کہ ہم اسے قتل کریں گے اور جو تم سوچتے ہو کہ ایک نفس زکیہ قتل ہوگا یہی وہ نفس زکیہ ہوگا تو جب بھی یہ پاور میں آتے ہیں دشمنان اہل بیت تو سب سے زیادہ نخصان پہنچاتے ہیں ہمیشہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور آج دنیا گواہ ہے کہ دشمن اسلام سے ان کی کوئی بحث نہیں ہے یہ ہمیشہ ٹکراتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے وجہ یہ ہے کہ یہ بنو مئیہ کے چاہنے والے ہیں جس طرح سے یزید نے شہادت امام حسین کے بعد خوشی کا اظہار کیا اور وہ خوش ہوا کہ میں نے اپنے آبا اجداد کے خون کا انتقام لے لیا تو یہ جتنے وہابی اور سلفی اور وہابی سلفی سے مراد ہم سب کو نہیں کہہ رہے جتنے بھی ان میں سے ناسبی اور خوارج ہیں تو کیونکہ ان کی رگوں میں بنو مئیہ کا خون دوڑ رہا ہے اور بنو مئیہ کی محبت سے یہ بھرے ہوئے ہیں تو یہ شیعوں کو قتل کر کے در حقیقت ہندہ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائیوں قتل کیا تھا حمزہ نے تم نے حمزہ کا کلیجہ چبایا لیکن تمہارا دل تھنڈا نہیں ہوا پھر تمہارے بیٹے نے جو ہے علی ابن ابی طالب اور حسن پر ظلم کیا تمہارا دل تھنڈا نہیں ہوا پھر تمہارے پوتے نے حسین ابن علی کو قتل کیا اور رسول کی نوازشیوں کو اسیر کیا تمہارا دل تھنڈا نہیں ہوا پھر ہم تمام بنو امیہ والوں نے جو ہے اہل بیت پر ظلم کیا تمہارا دل تھنڈا نہیں ہوا تو آج اسی ہندہ کا دل تھنڈا کرنے میں تمام وحابی لگے ہوئے ہیں تو ان کا جب قبضہ ہو جائے گا وہاں پر جب حالات خراب ہوں گے تو رکن اور مقام کے درمیان ایک سید کو قتل کیا جائے گا جس کے بارے میں کہا گیا ہے نفس زکیہ نفس زکیہ جب کہا جاتا ہے تو بعض روایتوں میں دو جگہ ذکر ہوتا ہے ایک نفس زکیہ جو زیادہ مشہور ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہ خان کعبہ میں ظہور سے پہلے قتل ہوگا رکن اور مقام کے درمیان اور ایک نفس زکیہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا نفس سالح کا کوفے میں ستر سالحین کے ساتھ یعنی ایک بہت مقدس فرد ہوگا اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں مومنین قتل کیا جائیں گے تو ارشاد شیخ مفید میں اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتوں میں یہ ذکر حتی شیعہ سننی کتابوں میں ہے زب ہو رجلن حاشمیین بین رکن والمقام کہ زبہ کیا جائے گا ایک حاشمی شخص کو رکن اور مقام کے درمیان اب ممکن ہے کہ یہ حاشمی ایک الگ شخص ہو اور نفس زکیہ ممکن ایک الگ شخص ہو یہ سارے امکانات موجود ہیں ایک روایت جو جناب امار یاسر سے نقل ہوئی اور یہ ملاہم اور فتن میں اس کا ذکر ہے وَعِذَا قُتِلَ نَفْسُ الزَّكِيَىٰ وَأَخُوهُ يَقْتُلُ بِمَكَّةِ کہ مکہ میں نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بھائی کو قتل کیا جائے گا نفس زکیہ نفس زکیہ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک سید ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں اور انہیں قتل کیا جائے گا اور جو ان کا جرم ہے بہت واضح ہے کہ وہ اہل بیت کے طرف دار ہوں گے مسلمانوں کے اس پر اور جگہ کے کیا حالات ہوں گے تو بیان ہوا ایک روایت جو جناب سوبان نے نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ ملاہم اور فتن میں جناب سید ابن تاؤس نے بھی نقل کی اور اسی طرح سے کتاب الفتن میں نعیم ابن حماد نے بھی اسے نقل کیا کہ یو شکل امم تضائی یعنی یدعو بعضہم بعضا کہ تم دیکھو گے کہ اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح سے دسترخان پر دعوت دی جاتی ہے تو راوی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت لوگ ہوگے لیکن تم ایسے ہوگے جیسے کہ غصہ غصہ یعنی کچرہ اور وہ گندگی جو دریا کی موجوں پر ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں سیلاب آتا ہے تو اس پر کچھ کچرہ سا ہوتا ہے اور وہ اپنے اختیار سے نہیں چلتا وہ چلتا ہے دریا کی موج کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اسی ڈگڑ پر وہ چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کا اپنا کوئی ڈیسیشن نہیں ہوگا اور وہ حالات اور واقعات کے حساب سے چل رہے ہوں گے تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں لیکنکم غصہ کا غصہ السیل تم لوگ بالکل ایک غصہ ایک کچھرے کی طرح سے ہوگے کہ جو ہوتا ہے کس پر سیلاب پر وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ عَدُوْبِكُمُ الْمَحَابَ مِنْكُمْ مِنْحُمْ اور اللہ نے تمہارے جو روب ہے وہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا ہوگا اور تمہارے دلوں میں وحن کو ڈال دیا ہوگا یعنی بزدلی کو قَالَ قَالُنْ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَلْ وَحْنِ یہ وحن کیا ہوگا کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں ہوگا تو آپ نے فرمایا قَالَ حُبُّ الدُنِيَا وَكَرَحِيَّةُ الْمَوْتِ یہ کب ہوگا کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو اور موت سے انہیں ڈر لگے کیونکہ دین کا اسلام اسلام کی حفاظت دین کی حفاظت بغیر شجاعت کے نہیں ہو سکتی اور جب تک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش نہ ہو اس وقت تک شجاعت کے ساتھ دین کی خدمت نہیں کر سکتا خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تاہریم موسیقی موسیقی